کورونا وائرس سے دنیا بھر میں مچھی ہوئی ہے تباہی تباہی چاروں طرف پہلا ہے افراد تفریقہ ماحول چین کے بعد اٹلی اور ایران میں کورونا سے ہوئی سب سے زیادہ موات اب تک دنیا بھر میں سات ہزار سے بھی زائد لوگوں کی ہو چکی ہے موات کروڑوں لوگ اپنے گھروں میں دوبک کر رہنے پر ہے مجبور پوری دنیا میں قریب ایک لاکھ ستر ہزار سے بھی زائد لوگ کورونا سے متاثر ہونے کی کی گئی ہے تصدیق اٹلی میں صرف ایک دن کے اندر تین سو انچاس لوگوں نے توڑا دم تو ایران میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو انتیس لوگوں کی ہو چکی ہے موت آٹھ سو ترپن تک پہنچی ہے ایران میں مرنے والوں کی تعداد بھارت میں کورونا سے تیسری موت کیا رہی ہے خبریں کرناٹک اور دلی کے بعد اب مہاراشترا ممبئی کے کستوربہ ہسپیٹل میں چو سٹھ سالہ بزرگ کیوی موت اب تک ملک میں کل ایک سو اٹھائیس کورونا پوزیٹیو معاملات کی کی گئی ہے تصدیق ملک بھر میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال کئی مقامات پر نافذ کی گئی ہے دفعہ ایک سو چھوالیس دلی کے نویڑا میں کورونا کے سامنے آئے دو نئے پوزیٹیو معاملات حال ہی میں فرانس سے لوٹی تھی کورونا پوزیٹیو خاتون تو دوسرے شخص کے اب تک نہیں معلوم ہو سکیے بیرون ہن کی سفر کی ہسٹری دونوں مریضوں کا آئیسولیشن وارڈ میں کیا جارہا ہے علاج کورونا وائرس کے سبب ملک بھر میں ٹھپ پڑ گیا ہے کاروباری نظام خصوصاً مرگی بے پاری بھاری نقصان کا کر رہے ہیں سامنا فی کلو اسی سے سو روپے میں بکنے والی مرگیوں کی بیس سے تیس روپے میں بھی نہیں ہو رہی ہے بکری پولیٹری فارمز کروڑوں کا اٹھا رہے ہیں نقصان پہلے ہم پچتر روپے پر کیجی کے حساب سے بیستے تھے تو دو کیجی کی مرگی جو ہے ایک سو پچاس روپے میں جارہا ہے ہماری لیکن ابھی کنزمشن کم ہونے کے کارن دس روپے کلو یعنی بیس روپے مرگی کو ہمیں مل رہا ہے میرے پاس ابھی آٹھ لاکھ مرگی ہر مہنے میں تیار ہوتی ہے تو لاشٹ سوہ مہنے میں جب سے ریٹ کم ہو گیا تب سے آستر لے کے میرا دس کروڑ کا پورا نقصان ہو گیا ہے راج سباہ کیلے نامزد کیے گئے سابق چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گگوئی وزارت داخلہ نے جاری کیا نوٹفیکشن جسٹس گگوئی کی سربراہی میں پانچ ججوں کی بینچ نے بابری مجید اور رام مندر کا سنایا تھا فیصلہ جسٹس رنجن گگوئی کو راج سباہ کے لئے نامزد کرنے پر آپ اپوزیشن ساتھ رہے نشانہ بولے کانگریسی لیڈر ابھی شیخ منو سنگھ وی رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ ویسی نے بھی اٹھائے سوال آخرکار میڈیا کے سامنے آئے بینگلورو میں روپوش مجھا پردیش کے باغی کانگریسی آرہ کینے اسمبلی پرس کانفرنس کر خود کو مجھا پردیش میں بتایا غیر محفوظ بولے ارکان اسمبلی ہمیں نہیں کیا گیا ہے قید سیکیورٹی ملنے پر واپس لوٹنے کو بتایا تیار موبائل جب تک لیے ہیں ہم لوگوں کو بندو کے سائے میں رکھا جا رہا ہے ہم لوگ کاناڈا گورننٹ کی اپلے گھیرے ہوئے ہم لوگ کتنے فری گھوم رہے ہیں ہم لوگ کی بات ہو رہی ہے کانسٹینسی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بدان سوا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نشنت رہو ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیرھ سال نے ہم کو کر ہی نہیں پائے ہم مجبور سے اس سے مجبور میں ہم کو آج یہ ساتھ چھوڑنا پڑا باقی آرہ کین اسمبلی نے وزیراعیلہ کملنات پر لگایا نظرانداز کرنے کا الزام کا ہمارے کسی معاملے کی سنوائی کے لئے وزیراعیلہ کملنات کے پاس نہیں تھا وقت مجبوراں چھوڑنا پڑا سرکار کا ساتھ مکونتی بننے کے بعد جو کملنات جی کا بیوہار ہم لوگوں نے دیکھا میں منتری رہتے ہو کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی پندرہ منٹ بھی انہوں نے ہم کو سانتی پوروک نہیں سنا باغیوں کی پریس کانفرنس پر کانگریس نے کیا پر اٹوار بولے پی سی شرما بنگلورو میں نہیں بھوپال آ کر بات کریں باغی آرہ کین اسمبلی اب سپریم کورٹ کی سنوائی پر ٹکی ہوئی ہیں ہماری نظریں پھر بی جے پی پر لگایا ایم ایل ایس کو قید رکھنے کا الزام مجب پر دیش کے کورنر لال جی ٹنڈن نے پھر سی ایم کملنات کو دوسری بار لکا خط آج ہر حال میں فلوٹ ٹیسٹ کرانے کا دیا حکم بولے کورنر آج فلوٹ ٹیسٹ نہ ہونے پر اقلیت میں مانی جائے گی کملنات سرکار ایک دن قبل بھی آدھے رات خط بھیج کر اکثریت ثابت کرنے دیئے تحکام لیکن ویدان سبا کی کارروائے ملتوی ہونے سے ٹل گیا تھا حکم سی ایم کملنات نے کورنر لال جی ٹنڈن سے کی ملاقات فلوٹ ٹیسٹ کرنے سے کیا انکار سرکار کو اکثرت حاصل ہونے کا کیا دعویٰ بولے کملنات جنہیں سرکار اقلیت میں ہونے کا ہے شک تو لیا ہے آدمی اعتماد تحریک اب تلنگانہ حکومت نے بی سی ای ناسی اور انپیال کے خلاف بلند کی آواز اعتداد سیٹیزنشپ آمینٹمنٹ ایکٹ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر اور نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن کے خلاف اسمبلی میں پاس کی قرارداد اکبر دین ویسی نائن کے ساتھ یہ قانون کو قرارد یا خواتین مخالف اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون مسلمان کے خلاف ہے نہیں یہ سارے غریبوں کے خلاف ہے ہندو کے خلاف ہے مسلمان کے خلاف ہے سکھ کے خلاف ہے عیسائی کے خلاف ہے دلت کے خلاف ہے آدھی واسی کے خلاف ہے اسی کے خلاف ہے اسپی کے خلاف ہے بی سی کے خلاف ہے اور بالخصوص عورت کے خلاف ہے آپ بولیں گے عورت سر عورت پیدا ہوتی وقت ایک نام لیتی ہے اور جب شادی کرتی ہے تو فیملی اور شہر کا نام لیتی ہمارے پاس بھی ہے جیسے اگر کوئی رزیہ ہے تو رزیہ خاتون اگر نام ہے شادی ہونے کے بعد وہ رزیہ بیگم ہو جاتی ویسے ہی اپنے ہزبن کا اور فیملی نیم لیتی ہے عورت تو اس کو بولیں گے برچ سیٹیفیکٹ آپ کا یہ نام کا ہے اور آپ کا یہ سیٹیفیکٹ یہ نام کا ہے یا ڈاؤٹفول لذیذ اور ذائقے کا دوسرا نام ہنگو آئسکریم نے اپنے مرغوبین کو دیا ہے ایک نیا تحفہ ممبئی میں یو آئسکریم کے نام سے لانچ کیا نیا پروڈکٹ ساؤتھ انڈیا کے مرغوب آئسکریم میں سر فیرست ہنگویو کا نام بھٹکل کے کامیاب تاجروں میں شمار کی جاتے ہیں ہنگویو کے منیجنگ ڈائریکٹر پردیپ پائی آئسکریم کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے ہنگویو آئسکریم کے ساتھ کئی ایک مشروبات